ہلو نمسکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے اس ہمارے یوٹیوب چینل سٹیڈی موائل میں اس وڈی میں پھر ہم ایک نئی تیسری سیریز لے کر رہے ہیں جس کے اندر جا لگ بگ جو ہے ہم پچاس سے ساٹھ کے سنوں کو کور کریں گے جیسا کی ہر ویڈیو کے اندر لگ بگ جو ہے میں پچاس پلس کے سنوں کو سول کرتے ہیں تو اسی کرم میں آج تیسری سیریز ہے یہ دوستو اگر پہلی دو سیریز آپ نے نہیں دیکھئے تو اس وڈیو کے نیچے ڈسکریشن میں جا کر کے آپ دیکھو گے تو وہاں پر لنک مل جائے گا وہاں پر لکھاؤں ملے گا آپ کو سیریز 1 پریکٹس ایٹ یا پریکٹس ایٹ 2 اس پرکار سے تو وہاں جا کر کے دو سیریز دیکھ سکتے ہو یہ تیسری سیریز ہے اسی پرکار کرم میں اور بھی سیریز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں جو بیل کا ایکن بناو سے بھی کلک کریں تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں پہلے کشن دیکھیں گا کہ الٹا میرا جو گفہیں ہیں وہ کہاں ہیں دوستو الٹا میرا جو گفہ ہے نا یہ کہاں پہ ہیں سپین میں ہے سپین کہاں ہے دوستو یہ ایروپ کے اندر ہے ایروپ میں ایک دیس ہے ایروپ میں کونچا سپین جو وہاں جو ہے الٹا میرا گفہ ہیں جو ہے اسٹیت ہے اگر ایسا کشن آجے کئی بار کہ پراغی تیاسی کے مانوے دوارہ جو انکیت سب سے پرثم جو چتر ہے کہاں پراپت ہوا تھا تو وہ ہمیں الٹا میرا سے ہوا تھا یہ سب سے پہلے یہاں سے ملے تھے پراغی تیاسی ایک چتر ٹھیک ہے اولا پرسند دیکھیں الٹا میرا گفہوں میں کس جانور کا چتر ادھیک دکھائی دیتا ہے تو الٹا میرا جو گفہ ہے اس میں جنگلی بھیسے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر کئی پر ایسا سیدھا سیدھا کیوشن بھی پوچھتا ہے کہ الٹا میرا کے اندر کون سے بڑے جیو کا چتر وہاں پر ملتا ہے تو جنگلی بھیسے کا چتر ملتا ہے یہ جو الٹا میرا کے جو گفہ ہے سپین میں ہیں دوستو تو اس میں چھت پر جو ہے چتر انکیت کیے گئے ہیں سروادی وہاں پر جو سرکشیت ہے وہاں پر محیس جسے بھیسہ بولتے ہیں ہمیں جس کو محیس کہتے ہیں تو جنگلی بھیسے جو چتر وہاں پر ہے انکیت کیا گیا ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے پسووں کو چتر کیا گیا ہے ہیرن ہو جاتا ہے جیسے بارہ سنگا ہو جاتا ہے بکری ہو جاتی ہے اس پرکار کے سور بھی ہے باقی جیادہ تر بھیسے کا چتر وہاں پر جیادہ تر جو ہے ہمارے دیکھنے میں نظر آتا ہے وہاں پر اگلا پر سن دیکھئے سپین کی پراغی تیسی چتر کلا میں چتر ہے اسپین کے اندرے تو پراکی تیسی کلا جو ہے اسپین میں کون سی علتہ میرا چیز کی بات ہو رہی تھی ابھی تو وہاں کیا چتری تھے دوستو تو ریڈ ڈیئر یعنی لال ہیرن مانوے کی اور بائسن کی تو یہاں پر جو ڈی ڈیئر کا اپروک تو سبھی آ جائے گا کیونکہ سارے کی سارے وہاں پر چتری تھے کیے گئے ہیں اگلا پر سن دیکھئے سرور پر تھا علتہ میرا گفہ میں چتروں کی خوز کسی نہیں کی تھی تو سب سے پہلے علتہ میرا کے جو گفہوں کی خوز ہے نا وہ ماریا ساتولہ نام کی ایک جو ہے بتائی جاتی کہ ماریا ساتولہ نام کی ایک لڑکی تھی تیرہ برچہ ہے لڑکی تھی جس کے دوارہ جو ان گفہوں کی سب سے پہلے جو ہے خوز یہ تھی کیونکہ is والکہ جو تھی اس نے سب سے پہلے ان چتروں کو دیکھا تھا بعد میں جو ہے واپرہ گری زدگاری پہنچے تھے تو اس لئے سب سے پہلے جو خوز کا سرین ہے ماریا ساتولہ کا دیا جاتا ہے اگلہ پرسن دیکھتی ہے اوتری سپین میں پراغت یاسیک گفہ ایستت ہے تو آپ لوگ کومنٹ کر کے بدایئے گا کی ماریا ساتولہ جو لڑکی ہے یہ جب چتروں کی خوج کیتی اس اس میں کتنے ورس کی تھی یہ کومنٹ کر کے آپ بتائیں اگل آپ کشان دیکھییں اوتری سپین میں پراغت یاسیک گفہ ایستت ہے یہاں پر دیکھیں رائٹنسٹر ہو جائے گا سپین میں کون چھے ہیں تھا میرا اللہ تک میرے گفہیں کانچ تیتا ہے اسپین میں یہ کیسن دیکھئے ایسی کیسن آپ کو لگ رہے ہیں یہ بار بار آ رہے ہیں ایک جام میں بھی ایسی بار بار آ جاتے ہیں یہ جو پراکت ایسی گفہ چتیتا ہے نا یہ پی جی ٹی دوزار چاری کے اندر آئے یہ ٹی جی ٹی دوزار نو کے اندر آئے اس پرکار کا ایک پہلے بھی کیسن پی جی ٹی دو ہزار پانچ میں آئے تھا اور ایک ایسا ہی کیسن ابھی ایک اور کرویا تھا میں نے وہ دوزار دو میں آئے تھا یعنی دوزار دوزار چار دوزار پانچ دوزار نو اس پرکار یہی کیسن گھوم پھر کے آتے رہتے ہیں ایک جام میں ابھی دیکھئے پھر سے یہ کیسن آجایا کلتا میرا گفہ چتر کانچ تیتا ہے یہ جو دوبارہ کیسن یہ بھی سن دوزار کے اندر پی جی ٹی میں آیا ہوا ہے سمجھ رہے ہو ٹی جی ٹی میں بھی آ چکا ہے پی جی ٹی میں بھی آ گیا اس پرکار یہ کیسن ہے نا بار بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں اس لئے یہ کیسن آپ کے لئے بہت ہی مہتحبون ہے ٹی جی ٹی والوں کے لئے اگلا پر سے دیکھیں پراغی تیسی کائل کے چتر یوروپ میں کہاں پرابط ہوئے ہیں اب دیکھیں کہاں پرابط یعنی چیز وہی ہے اسی کو گمافر آ کر پوچھا جا رہا ہے تو کہاں پرابط ہوئے ہیں بھئی الٹا میرا میں ہوئے ہیں الٹا میرا سپین میں ہیں یوروپ کے اندر کہاں ہیں سپین میں ہے جس کی مارے ساتولہ نے کھوز کی تھی تو یہی کیسن ہے اور دس کیسن بنا دیئے گئے یہ کیسن کو گمافر آ کی یہ پیجٹی 2009 میں آیا ہے اگلا پسند دیکھیں سپین کی کس گفہ میں انگلیوں سے بنائی ریکھا ہے انکیت ہوتی ہے تو سپین کی کونسی گفہ ہے بھئی ابھی آپ بات کر رہے ہیں کس کی الٹا میرا کی ورشبوں والا ککس ہے کس گفہ میں استدھتا ہے ورشبوں والا جو ککس ہے وہ کس گفہ میں ہے دوستو تو الٹا میرا میں ہے کس میں ہیں الٹا میرا کی ہندر ہے کیوں到ی الٹا میرا کی بات چلی ہے ابھی اگلا پسند دیکھیں یوروپ کی پراغیت یاسی کلاکہ لاس کاکس چھتر استطح ہے کونسے چھتر پوچھ رہے ہیں یہاں پر پوچھ رہے ہیں کہ یوروپ کی پراغیت یاسی کلاکہ لاس کاکس جو چھتر ہے دوستو وہ استطح ہے کانہ ہے تو اس کا riشنس رہ بھو جائے گا آپ کا دکشنی فرانس میں لاس کو کانہ ہیں دوستو لاسکو کی جو گفائیں ہیں نا وہ کہاں ہیں دکشنی فرانس میں ستت یہ گفائیں ہیں اس کی خوض جو ہے وہ کی تھی ہینری بروئل کے دورہ کی گئی ہے ہینری بروئل ہینری بروئل نے ان گفا کی خوض کی تھی کس کی لاسکو گفا کی یہ لاسکو جو گفائیں ہیں دکشنی فرانس جو ستر ہے وہاں پر ستت ہے اگلا پسند دیکھئے لاسکو گفا کی خوض کب ہوئی تھی ان کی خوض جو ہے انیس سو چالیس میں کی گئی تھی کس کے دورہ ہینڈری برویل کے دورہ اگلا پرسند دیکھئے پرانس کی لاسکو گفہ کی خوض کب ہوئی تھی تو انیس سو چالیس میں بھی تھی یہ کیسے دوبارہ پوچھا گیا ہے تو یعنی یہ پوچھے گئے ہیں دوہزار دس میں پوچھا گیا تھا وہ والا اور یہ دوہزار پانچ میں آیا وہ کیسے ہیں لاسکو گفہوں میں درگ کائے پسو آ کرتی ہے یعنی بڑے وسال کائے بڑے سریر والا جو پسو کیا کرتی ہے وہ کونچی ہے دوستو تو بائسن کی ہے کونچی ہے بائسن پسو جو ہے اس کی کہہ درگ کائے یعنی بڑا وسال کا ہے سریر ایک پسو جو ہے بائسن اس کو چتریتے کیا گیا ہے اگلا کشن دیکھتے ہیں اب دیکھئے کئی بار بچے یہ بھی کومنٹ کریں کہ صرف بائسن کیا ہوتا ہے تو تھوڑا سا اس کے بارے ہم بتانا چاہوں گا بائسن اس کو وہاں پر پسو کو بولا جاتا ہے بہت یہ جو پسو ہے نا یہ محیس ہوتا ہے محیس کیا کرتی ٹھیک ہے اگلا پرسن دیکھتے ہیں نیمن میں سے کونچا ایک ویسوے کی پراجتیشک چترکلا کا کیندر ہے ویسوے کا کونچا ایک جو ہے ویسوے کی پراجتیشک چترکلا کا جو کیندر ہے دوستو وہ ہے یہاں پہ جو رائٹ انسر ہے وہ جائے گا آپ کا دیکھئے یہاں پر سو سے پہلے جو چترہ پراجتیشک ملا تھا وہ والتہ میرا ملا تھا اور اس سے کہ پراجتیشک چترکلا کا کیندر پوچھا ہے تو ان باقی تینوں بچے ان میں سے بھیم بیٹ کا جو ایپکا ہو جاتا ہے صحیح اور یہ دوستو لٹی گریڈ یو پی کہنے جو لٹی گریڈ کا ایک جام ہوتا ہے اس میں دو جار ٹھارہ میں پوچھا گیا کیسے نے اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں کس ستان پر بھارتی ہے پروہ ایتیاسک چترکلا کے نمونے ملتے ہیں دوستو تو یہ ملتے ہیں آپ کے بھیم بیٹ کا کی گفاؤں میں پروہ ایتیاسک چترکلا کے نمونے اگلا پرسن دیکھئے گا سب سے پرانی گیات کلا کرتی ہے سب سے پرانی اب دیکھیں یہاں پر بادامی ہے اجنتہ ہے ان میں سب سے پرانی کی بات کریں تو بھیم بیٹ کا کی جو پیٹرو گلیپس بھیم بیٹ کا جو گفہ ہیں یہ کیا ہے سب سے پرانی گیاد کلا کرتی ہے بھیم بیٹکا یعنی پیٹرو گلیپس دیکھیں پیٹرو گلیپس جو یہ سبد ہے اس کا عرض ہوتا ہے شیل اُتکرین یعنی شیل مانی چٹان چٹان کو اُتکرین کر کے بنائے گی جائے ایسے پیٹرو گلیپس سبد سے پکارا جاتا ہے اگلا پرسند دیکھیں گا بھیم بیٹکا کی پاسان گفائیں اس طرح ہے بھیم بیٹکا کی گفائیں کہاں ہیں بھئی تو کونسی پاری میں ہے تو بھیم بیٹکا کی جو گفائیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چیئے ہے کہاں پر کہ ایم پی میں ہے مدھیا پردیش کے اندر ایک رائیسان جلائے وانشتت ہیں اور یہ جو گفہ ہے یہ ویندیچل پروت مالاؤں سے گھری بھی یعنی ویندیچل پروت سرنکھلا جو ہے نا اسے پاڑیوں پر بنی بھی ہے تو ویندیچل پروت سرنکھلا دوسرا اپسن یہاں پر رائٹ ہو جائے گا اگلا پرسن دیکھتے ہیں بھیم بیٹ کا نامک پاڑی میں کتنی گفائیں پرابط ہوئی ہے بھیم بیٹ کا نامک پاڑی جو ہے وہاں پر کتنی گفائیں پرابط ہوئی ہے دوستو بھیم بیٹ کا کے اندر لگبگ جو 600 گفائیں چھوٹی موٹی جو ہے 600 اتکن کی گفاؤں کے بارے میں میں اسے سے ملتے ہیں اگلا پرسن دیکھیں گا بھیم بیٹ کا کیا ہے تو بھیم بیٹ کا دوستو کیا ہے نگر ہے جنگل ہے پاڑی ہے وندر ہے تیسر آپس نے آپ پر صحیح ہو جائے گا بھیم بیٹکا کیا ہے بھائی پاڑی ہے چلی ایک ایسر آپس نے دیکھتے ہیں بھیم بیٹکا ہے گفہ اشترت ہے تو بھیم بیٹکا بھی بتایا مدیہ پردیس کے اندر ہے بھیم بیٹکا کی گفہ کے چتروں کی خوز کا جو سورہ پرثم جو ہے کسی نے دیا تھا تو سور سے پہلے کسی نے کھوچا تھا بھائی یہ کھوچا تھا واکڑ کرنے کسی نے کھوچا تھا سری وی ایس واکڑ کر یعنی سری دی واکڑ کر سری دھر ویشنو سری دھر ان کے نام ہے سری دھر واکڑ کر پورا نام ہے واکڑ کر سری دھر ویشنو واکڑ کر ان کا پورا نام ہے جنہوں نے بھیم بیٹکا کی پردیس کی جو سورہ سب سے پہلے کھو جا تھا اور یہ 1958 میں کب کھو جا تھا 1958 میں اگرہ کرسن یہی پوچھ لیا گیا ہے بھیم بیٹکا کی ایک خوز کب ہوئی تھی تو 1958 میں ہوئی تھی پروپیسریں واکڑ کے دوارا ان کی خوزیں کی گئی تھی یہ جو سری دھر ویشن ہے نا دو ہزار چیار سن دو ہزار دو ہزار گیارہ ان سری دھر ویشنو کی ایکجام کے اندر آئے ہوئے ہیں یہ اگلا پرسند ہے کہ بھیم بیٹکا میں کون چی چتر ہیں بھیم بیٹکا میں چتر کس پرکار کی بنیے ہیں تو دوستو یہ پراغی تیاشک چتر ہیں نا کی مگل ہے بودھ ہے جین ہے یہ نہیں ہے یہ کیا ہے پراغی تیاشک سطل ہے بھیم بیٹکا کی چتروں میں سب سے ادھیک کون سا رنگ پریوب کیا گیا ہے بھیم بیٹکا گفا کے اندر چتر بنیے ہیں ان میں سب سے زیادہ دوستو لال جو ہے ریڈ کلر جو ہے نا اس کا جو ہے سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے گیرو لال کلر کا ٹھیک ہے اگلا پرسند دیکھتی ہے بھیم بیٹکا میں پراغت ہونے والے شیل چتر عدیق تر کہاں بنیے ہیں بھیم بیٹکا کے اندر چٹان پر جو اتکن کیے گی جو زیادہ تر چتر ملتے ہیں وہ کن پر ملے ہیں تو دیوار اور چھت پر چتر ملتے ہیں کن پر دیوار پر بنائے گئے ہیں یا گفا کی چھت پر بنائے گئے ہیں اگلا پرسند دیکھیں بھیم بیٹکا گفائیں کس سہر کی نزدیک ہے بھیم بیٹکا گفائیں جو ہے نا وہ کون سہر کی نزدیک میں ہے دوستو تو یہ باپال میں ہے کہاں پہ ہے باپال کے پاس میں ہے پورا پسند کال کے دوران بنے بھیم بیٹکا کے چتر ہیں یعنی بھیم بیٹکا کے اندر جو پورا پسند کالی یہ جو گفہ ہے دوستو بھیم بیٹکا اس کے اندر جو بنے چتر ہے نا وہ کون کون چے چتر پچھا Premiere تو دیکھیں اس میں ہاتھی کا چتر بھی بناوا ہے سانڈ کا بھی بنا ہوا ہے جنگلی سانڈ یہ سب تو پہلا اوپسن یہاں پر ہے رائٹ انسر ہو جائے گا اگلا پرسند دیکھتے ہیں بھیم بیٹ کا بھیم بیٹ کا کی سلہ اتکن چترکاری کس عوضی کی ہے یعنی بھیم بیٹ کا کے اندر جو گفہ ہے نا وہ سلہ اتکن جو ہے وہ کس عوضی کی ہے پوچھا ہے دوستو نیو لی تھی کے میسو لی تھی کے نیو لی تھی کے اس پرکاری جو الگ الگ ایج دیئے گیا نا تو پیو لی تھی جو ہے پاسان کالی یہ دوستو تو اس میں کونسا آ جائے گا پیو لی تھی کا جائے گا پاسان کال جس کو پیو لی تھی بولتے ہیں اگلا پرسند دیکھیں بھیم بیٹ کا یہ لکھنیا دادری یا پنچ مڈی ہے جو پرسید سلہ ہیں تو یہ کیا ہے پراغ تیسک سلہ سارے کے سارے بھیم بیٹ کا ہو جاتا ہے پنچ مڈی ہو جاتا ہے لکھنیا ہو جاتا ہے مرزہ پور ہو جاتا ہے یہ سارے کے سارے کیا ہے بھئی بھڑھاریا ہو جاتا ہے گھوڑ مگر ہو جاتا ہے کونسا پراغ تیسک سلہ ہے کونسا پراغ تیسک سلہ ہے تو مڈی پردیس کے اندر بھیم بیٹ کا ہے بھئی نہیں نہیں یہ پوچھا ہے کس نے ان کو دیکھو میں نے گلت کر دیا نا جلدوازی میں ایسی آپ گلت کر دیتے ہو استطر نہیں ہے پوچھا ہے مڈیا کال جو ہمارا ایم پی جو ہے مدیہ پردیش میں استعت نہیں ہے کونسا پراغیتی شتل ہے جو مدیہ پردیش میں استعت نہیں ہے ایسا پوچھا ہے بھئی دیکھیں سیخن پور مدیہ پردیش کے اندر ہے آدم کڑ بھی مدیہ پردیش کے اندر گتا جاتا ہے آپ کا بھیم بیٹ کا یہ بھی مدیہ پردیش کے اندر آ جاتا ہے باقی سیخن پور ہے نا یہ چھتیس گڑ کے اندر گتا جاتا ہے یہ کس کے اندر گتا جاتا ہے چھتیس گڑ کے انترکت آ رہا ہے تو پہلا اپسن رائٹ ہو جائے گا اگل آپ نے دیکھتے ہیں پراغتیاسک چتر اتر پردیش میں کہاں ہے پراغتیاسک چتر اتر پردیش میں کہاں ہے اتر پردیش میں لکھنیا میں ہے اگل آپ نے دیکھیں پراغتیاسک چتروں کی خوض کس نے کی تھی پراغتیاسک کال میں کس نے کھو دیکھیں تو آرچی وائل اور کارلائل کے دوارا خوج گئے تھے آرچی بائلڈ اور کارلائیوی کاکبرن انہوں نے خوزی تھی دوستو اور یہ خوز کب کی تھی اٹھارہ سو اسی میں کی تھی اگلا پرسنے دیکھتے ہیں بھارت ورس میں پراغیتہ سکتروں کی سروع پرتم خوز کس چتر میں ہوئی تھی بھارت میں پراغیتہ سکتروں کی سب سے پہلے خوز یہ جو پراغیتہ سکتر میں انہوں میں سب سے پہلے بھارت میں جو ہے کونچہ سکتر خوزا گیا تھا تو وہ خوزا گیا دوستو مرجاپور یہ دیان رکھنا ہے کونچہ سکتر خوزا گیا تھا مرجاپور خوزا گیا تھا جہاں پر پرسو سے سکار در سے سمدھی یہاں پر چتر ملے تھے جس میں سامبر ہیران سوور گینڈا بھارہ سنگھا اس پراغیتہ چتر یہاں پر سروع دیکھے ملے ہیں اگلا پرسنے دیکھئے گا مرجاپور میں سروع دیکھ چتر کس ویشیہ پر ملے میں ہے تو مرجاپور میں کیا کیسے ہیں مرجاپور میں گفاؤں میں سروع دیکھ چتر کس ویشیہ پر ہے دوستو تو یہ آگے آپ کو بتایا تھا سکار بنے میں پسکون کے آکھیٹ جس کا دوسرا نام جو ہے پرائیواتی جو سکار بولتے ہیں جس کو آکھیٹ کو اگلا پرسنے دیکھئے گھائل سوور کا گفہ چتر گھائل سوور کا گفہ آکھیٹ کی بات ہو رہے ہیں سکار کر رہے ہیں سوور کا تو یہ کہاں کر رہے ہیں مرجاپور میں کر رہے ہیں سکار یا آکھیٹ کے سروع دی کہاں ملے گی مرجاپور میں ملے ہیں تو یہ آپ کو جہان میں لکھنا ہے وہاں پر کیا ہے گھائل سوور ہے یعنی سوور کا گفہ کر رہے ہیں سکار کر رہے ہیں یعنی آکھیٹ کر رہے ہیں اگلا پسن دیکھئے مرجاپور کے پروے تیسک چتروں میں ہم کس کی چھویاں دیکھ سکتے ہیں مرجاپور کے پروے تیسک چتروں میں کس کی چھویاں دیکھتے ہیں ہوئی گھوڑے اور ہاتھی کیاں گھوڑے اور ہاتھی یہاں پر دیکھیں بُدھدہ نہیں ہوگا ہرن ہو جائے گا اپنے جیبرا نہیں ہوگا مرگی اور کوئے نہیں ہوگا تو بجھا کیا ہے گھوڑے اور ہاتھی ہو جائیں اگلا پرسن ہے مرجاپور چھتر کی کس پارڈیوں پر بھارتی گفہ چتر بنی وے مرجاپور چھتر کی کونچھ پارڈیاں ہے جن پر کیا ہے بھارتی گفہ چترño بنی ہوئے یہاں پر دیکھیں کیمور کی پاڑیاں جو ہے نا چوتھا اپسن نیچے یہاں پر دیکھیں نہیں دے رہا ہے کیمور کی پاڑیاں کیمور کی پاڑیاں پر جو ہے مرجاپور جو ہے بنا ہوا ہے دوستو اگلا پرسند ہے کہ مرجاپور کی گفہیں کس راجے میں استطح ہے مرجاپور کی گفہیں کس راجے میں استطح ہے دوستو تو مرجاپور جو ہے وہ اتر پردیش کے اندر ہے کس راجے میں ہے اتر پردیش کے اندر اگلا پرسند دیکھئے پراغ اتیاشک چتروں کا چتر میرجاپور کس پردیس میں ہے پراغ اتیاشک چتروں کا چتر میرجاپور جو ہے کس پردیس میں ہے بھئی اتر پردیس میں ہے یعنی یوپی کے اندر ہے میرجاپور اگلا پرسند دیکھتے ہیں اتر پردیس میں پراغ اتیاشک چتر کہاں ہے تو اتر پردیس کے اندر کون چتر ہے میرجاپور ہے یہی کیسن دیکھو ایسے کیسن ماں پھراکی یعنی اسی قیسون کو کم سے کم جاتا کمی لگتا ہے کہ آٹھ سے دس بار اس قیسون کو پوچھ چکے ہیں تو ابھی بھی پوچھے جانے کی سمبھاؤن ہے یا آپ کو جانمی لکھنا ہے مرزاپور ایجے ایمپورٹ ہے اگلا پرسند دیکھیں مرزاپور کن چتروں کا اقلا کے اندر ہے تو یہ پراغیتیشک چتروں کا اقلا کے اندر ہے یہ تی جی تی دوزار تین کے اندر آیا ہوئا ہے مرزاپور میں پراغیتیشک چتروں میں نرتیا کا درشیہ جو ہے وہ کس گفہ میں انکیت ہے مرزاپور کے اندر کون چا چھوٹا اسٹال ایجیس میں کیا ہے نرتیا کا درشیہ بنا ہوا ہے تو یہ دوستو لکھنیا کے اندر بنا ہوا ہے کس میں لکھنیا کے اندر اگلا پرسند دیکھتے ہیں حسنگ آباد چتر کی آدمگڑ پاڑی میں چتر ہیں یعنی حسنگ آباد جو ہے دوستو کون چی پاڑی پر ہے آدمگڑ پاڑی پر ہے اور یہ چتر کون چی ہیں پراغیتیشکال کے چتر ہیں حسنگ آباد کیا ہے ایک پراغیتیشک ہے اسٹل ہے جو نو پسانکال ہے جو آپ کو ادائے تھا حسنگ آباد کس ندی کے تٹ پرشتت ہوئی تو حسنگ آباد جو ہے نا یہ نرمدہ ندی کے تٹ پرشتت ہے کس ندی کے نرمدہ ندی کے تٹ پرشتت ہے اگلا پرسند دیکھ لیتے ہیں حسنگ آباد کس پردیش میں ہے حسنگ آباد کس پردیش میں ہے دوستو تو حسنگ آباد ایم پی یا نہیں مدھیا پردیش کی اندرکت ہے آدمگڑ پاڑی میں حسنگ آباد کس چتر کلا کے لیے جانا جاتا ہے حسنگ آباد تو سیل چتر کلا کے لیے یا یہاں پر کس نمی آ جاتا ہے پراغیت ایسی چتر کلا کے لیے حسنگ آباد سے پراغت ایسی کال کے چتر بنی ہیں دوستو کس پر بنی ہیں شیل خاند جو ہے 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 شیل خان پنچ منڈی چھتر کی چتروں کو پرکاس میں لانے کا سرے کس ویدوان کو پرابت ہے پنچ منڈی چھتر کی جو چتر ہیں پنچ منڈی چھتر کی جو چترے ہیں دیکھے اگرہ پرسند دیکھیں پنچ منڈی کی خوض rainfall کسی نے کی تھی دوستnal پنچ منڈی کی خوز کس نے کی تھی تو دیتو ہنٹر کی دورہ کس کے دورہ ہنٹر جو ہے انہوں نے پنچ منڈی کے چتروں کی خوز کی تھی اور یہ کب کی تھی 1932 میں اگلا پرسن دیکھ لیتے ہیں پنچ منڈی گفا چتر کس پردیش میں چتت ہے پنچ منڈی جو ہے نا یہ گفا چتر کون جو پردیش کے اندر ہے پنچ منڈی جو یہ سطح ہے دوستو مدھیا پردیش کا سطح ہے ایم پی کے اندر ہے پنچ منڈی پنچ منڈی کی پاڑیاں کسی راجے میں پوچھا ہے اگلا کیسن ایسا ہی آیا ہوا ہے ٹی جی ٹی دوزار سوڑا کے اندر تو اس میں بھی اپسن ہمارا بھی ہو جاتا کیا مدھیا پردیش کئی کیسن میں نے کٹ کیا ہے یہاں پر کیونکہ وہی کیسن بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں تو ایسے کیسن کئی میں نے ہگ ہگ کیسن آئے ہوئے ایک جام کے اندر ریپیٹ ہے تو ان کے میں نے تھوڑے بہت کٹ کیا ہے تھوڑا سا چینز کر گئے اگر کیسن آئے تو اس کے میں نے اس کے ویڈیو کے اندر لی آئے دوستو ہے اگلا پرسن دیکھیں سپین کی الٹامیرہ کے سمکشے کہاں کے شیلہ چیتر ہیں سپین کی الٹامیرہ کے سمکشے یعنی سپین کے اندر جو الٹامیرہ کے جو گفہ ہے اس کے سمان جو شیلہ چیتر ہے وہ کہاں کے ہیں تو یہ ہے پنچ منڈی کے کہاں کے ہیں پنچ منڈی کے تو پہلا اپسن یہاں پر رائٹ ہو جائے گا بھارت کا آدھے تیاسکستان نہیں ہے دوستو یہاں پر دیکھئے گا سیہنپور ہے یہ نہیں ہے بھئی کونسا سیہنپور آدھے تیاسک یعنی دیکھئے گا ہماری شندو جو سبیتا تھی شندو سبیتا وہ آدھے تیاسک کال کے اندر گت آتی ہے شندو سبیتا ٹھیک ہے تو اس کے اندر ہڑپا لوتھل مونجودری ساریہ شیہنپور کیا ہے پراغے تیاسک ہے یہ کیا ہے نو پسان کالین ہے نا کی آدھے تیاسک اگلا پرسن دیکھتے ہیں اس ویکلپ کا چین کریں جو رامگڑ کے پروے تیاسک کالا کا حصہ نہیں ہے اس ویکلپ کا چین کریں جو رامگڑ کے کیا ہے رامگڑ کے پروے تیاسک کالا کا حصہ نہیں ہے تو وہ ہے دوستو ادھیا گری کی گفہیں یہ دوستو ادھیا گری کی جو گفہیں ہیں یہ گپت کالین ہے کیا ہے گپت کالین ہے یہ رائے گڑ کی پروے کا جو تیاسک کالا کا حصہ نہیں ہے دوسطو رائی گڑ جو ہے نا پورو ایتی ایسی کلا کے اندر یہ ورتوان میں 36 گڑ میں استط ہے ورتوان میں کہا ہے بھئی 36 گڑ میں استط ہے ت industri 2006 میں آئے گیا کس انہیں کہا ہے یہ 36 گڑ میں استط ہے پورو ایتی ایسی کلا کے اندر ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو دہن میں رکھنا ہے تو دوسطو آج کی ویڈیوں بس اتنا ہی لگ بگ جو ہے اس ویڈیو کے ماہ دیم سے ہم نے 50 سے 55 گذر کے لیے ہیں آسا کرتا ہوں یہ پسند آئے ہوں گے آپ کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کا لائک کریں کسی میں ڈاؤٹ ہو تو کومنٹ کر کے پوچھیں اور دوستو ایک بار بتانا چاہتا ہوں جو بھی کلا کے نوٹس جس کو چاہیے تو ہمارے سے سمپرک کر سکتا ہے بھئی پسٹ گریڈ کی جو بکیں ابھی تک چل رہی تھی وہ ہم نے اویلیبل کرا دیا لگ بھگ جو ہے بچوں نے کھرید لیا بھی ایکجام کا ٹائم بہت کم بہچا ہوا ہے تو اس لئے بکوں کا جو سٹوک ہے دوبارہ سے اویلیبل نہیں ہوگا اور کسی کو نوٹس چاہیے کلا کے تو وہ اویلیبل ہو سکتے ہیں جس میں پریکٹی سیڈ بھی مل جائیں گے نوڈس آپ کو پرانے پیٹر بھی ملیں گے اور ساتھ میں پورا سلیبس ملے گا آپ کو کلا کا تو یہ نوٹس آپ کو پیڈیو کے روپ میں نہیں ملیں گے آپ کو پرنٹ کروا کے جو ہے پاسمک کے پر بیجز آتے ہیں تو کسی کو بھی نوٹس اویلیبل کروانے ہو کسی کو چاہیے تو اسے سمپرک کر سکتا ہے دھنیواز پھر ملتے ہیں سی پرکار ایک نئے وڈیو کے ساتھ